بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامائی پچھلی ویڈیو میں میں نے ذکر کیا کہ کس طرح زبیدہ خاتون جیتے جی جنت کی حق دار ہو گئی اور ان کے شوہر بادشاہ وقت حرون رشید کی بھی دل سے خواہش تھی تو حضرت بحلول دانا کو ملیں اور جیتے جی جنت کے حق دار ہو جائیں اس کے لیے جب انہوں نے زبیدہ خاتون سے التجاہ کی تو وہ حضرت بحلول دانا سے ملوا دیں تو زبیدہ ان کی خواہش پر بولیں یہ میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ جنت میں آپ میرے ساتھی ہوں معزز سامائی صبح کا سہانہ وقت تھا رات ہی محل میں یہ خبر گرم تھی کہ بادشاہ ملکہ کے ہمراہ سیر و سیاحت کے لئے تشریف لے جائیں گے روئے افتاب سے پہلے پہلے دونوں اپنے مقدس سفر پر روانہ ہو گئے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کی تلاش کوئی آسان بات نہ تھی ان کا مل جانا اس نے اتفاق کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے سارا دن ویرانوں اور سہراؤں میں پھرتے رہے لیکن کہیں ان کا سراغ نہیں لگ سکا تھکے ماندے شام کو محل واپس لوٹ آئے پھر ایک دو روز کے وقفے کے بعد ان کی تلاش میں نکلے دن بر کی دور دھوپ کے بعد نکام واپس لوٹے اس طرح لگاتار کئی دن کی نکامیوں کے بعد ایک دن پہار کے دامن میں حضرت بحلول بنا مل گئے آج بھی ان کا وہی عالم تھا آنکھیں چری ہوئی تھی اور دونوں جہاں سے بے نیاز پتھر کے ٹکرے جمع کر کے گروندے برانے میں مصروف تھے زبیدہ خاتون نے دور سے اشارہ کیا نظر پڑتے ہی حارون رشید پر لڑسہ تاری ہو گیا قدم اٹھانا مشکل تھا آگے بڑھنے کی حمد جواب دے گئی ساری دنیا جس کے دربار کے جلالتیں شان سے لڑس اٹھتی ہے آج بے سرو سمان درویش کے سامنے ان پر خود لڑسہ تاری تھا اس پر زبیدہ خاتون نے تسلی دیتے ہوئے کہا ذرا بھی مت گھبرائیے یہ جلالتی عشقی حیبت ہے جس کی تپش سے کائنات کی نفس چل رہی ہے آپ جائیے اور ان کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیے عدب سے سلام عرض کریں گے تو آپ سے بات کریں گے سلام کی آواز سن کر وہ آپ کی طرف منتقل ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ان سے دریافت کریے گا کہ کیا بنا رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ اس کا سودہ کر دیجئے گا لرستے کامتے حرون رشید آگے بڑے اور ان کے سامنے جا کر کھرے ہو گئے عشقی دولت اقبال کا یہ بھی عجیب و غریب منظر تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا فرمانوان آج ایک فقیر کے سامنے ہاتھ پھلائے کھرا تھا عالم محسوس میں یہ حقیقت بھی نقاب ہو رہی تھی کہ عشق ہی کائنات کا اصل فرمانوان ہے لیکن مستان عشقی چوکر پر پہنچ کر وہ سرمگو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حرون رشید نے نہائی تدب سے سلام عرض کیا جواب ملا وَاِلَيْكُمْ السَّلَامُ پھر دریافت کیا حضور آپ کیا بنا رہے ہیں جواب ملا زمین پر جنت کا محل بنا رہا ہوں اچھا فروخت کریں گے جواب ملا ضرور قیمت دریافت کی تو جواب سن کر پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی فرمانے لگے تیری پوری سلطنت جنت کے قیمت ہے دیر تک سکتے کا عالم تاری رہا کچھ وقفے کے بعد عرض کیا حضور ابھی چند ہی دنوں پہلے آپ کی کنیز میری زوجہ زبیدہ خاتون بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی آپ نے ایک درہم کے عرضوں نے جنت فروخت کر دی یہ کچھ ہی دنوں بعد اتنی اچھی قیمت ہو گئی وحب ملا دمان سے بھی باہر حضرت بحلول نرہ نے ایک اسرار دانشور کے انداز میں جواب دیا زبیدہ خاتون پر اپنا قیاس مت کرو وہ جنت دیکھ کرنی آئی تھی اس نے صرف میری زبان سے ہی جنت کا یقین کر لیا اینٹ اور پتھر کے گروندوں کو جنت کا محل سمجھ لیا نظر کے فیصلے سے جنگ کرنا پڑی اکل کی دریافت کو جھٹلانا پڑا اور جرتِ عشقِ سارے مرحلے اس نے ایک آن میں تیع کر دیئے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم جنت دیکھ کر آ رہے ہو بہاروں کی وہ صبح ہندہ اور جگمگاتے ہوئے محلوں کا وہ جمال اب تک تمہاری نظر کے سامنے ہے اس لیے تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لو دراصل جنت کی قیمت درہم و دنار نہیں دل کا اند دیکھا اور روح کا نا دیدہ اعتماد ہے عالمِ آخرت کی ساری نیک بختی تو ایمان بلغیب ہی کی ہے نہ دیکھو اور یقین کرو نہ سنو اور ایمان لاؤ یہی تو اسلام کا سنگے بنیاد ہے حرم کی دیواریں نہ بھی نظر آتی ہوں جب بھی اس کا احترام بجا لانا ہر مومن کا شیوہ دین ہے کنین کے آقا سرکار مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ماتھے کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر نہیں ہیں لیکن اہل دل سے پوچھو کتہ ارضی کے چپے چپے پر آج بھی ان کے قدمے ناز کے لیے نگاہوں کا فرش بچھا رہتا ہے سر جھکائے ہوئے حروم رشید سنتا جا رہا تھا چہرے کی رنگت دل کی بدلتی ہوئی کیفیت کا راز فاش کر رہی تھی اچانک آنسوں سے پلکیں بھوجل ہو گئیں دل کی آنکھوں کے پٹ مل گئے آخرت کا یقین سورج کی طرح چمکنے لگا اور چند روز کی سلطنت کا سارا خمار اتر کے رہ گیا بے خودی کے عالم میں گھٹنی ٹیک دیئے اور لجاجت کے ساتھ عرض کی حضور سلطنت دے کر قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں جنت کا پروانہ انعائد فرما دیجئے عجز و درماندگی کے اس التجا پر حضرت بحلول دنہ کا دل شفقت پر اتر آیا آپ نے اسی عالم میں جوابِ مرحمت فرمایا جذب و سرمستی کے کیف دوام نے مجھے دونوں جہان کی لذتوں سے بینیاز کر دیا ہے میں تیری سلطنت لے کر کیا کروں گا دل تو بری چیز ہے سلطنت کے لیے تو میری ٹھکروں میں بھی جگہ نہیں جاپنی سلطنت بھی لے جا اور جنت کا یہ پروانہ بھی رکھ لے درویش کا مقصود دل کو ہر سو حوص کی زنجیروں سے ازاد کرانا تھا ایک درہم اور پوری سلطنت دونوں کے درمیان اس کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں تھا فرق جو کچھ ہے دل کے یقین اور عقیدت کے اخلاق کا ہے حرون رشید جو خلعتی جعوید سرفراز ہو کر واپس ہوا خزبیدہ ختوں نے دریافت کیا میں حیران ہوں کہ آپ جنت کے حصول پر مبارک بات دوں یا دل کے نئے عالم پر حرون رشید نے جواب دیا والیے کشورِ عشقی سرکار سے دل کو جو نیا عالم عطا ہوا ہے دراصل عالم آخرت کے سارے عزاز کی قلید یہی ہے سبحان اللہ